بسم اللہ الرحمن الرحی السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے نواز شریف بڑی مشکل میں گرفتار اثر خبر تو اب سامنے آئی وہ خبر جو کہ میڈیا آپ کو نے بتا رہا انتہائی اہم اور بڑی خبر سامنے آئی ہے بڑی خبر کی ترسلات کیا ہے نواز شریف صاحب کس طرح مشکل میں پھرس چکے ہیں عمران حان صاحب کی گیم کس طرح ان ہے کیا معاملات جا رہے ہیں کیا کہانی ہے اور کیا اس ٹائم سیاسین منظر نامہ ہیں آگے چل کر آپ ساتھ اس ویڈیو میں خبریں شیئر کروں گا یہ خبریں اور ان خبروں کی ترسلات شکل کرنے اس پہلے آگے بیڈنے اس پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل سپرائب کیجئے گا سال اگر گھنٹی کے بیٹا خود بھائی گا تاکہ جو آنے ورے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مس نہ کر سکیں بڑھ دیں خبر کی جانت اس ٹائم خبر یہ آ رہی ہے کہ مسلم ریک نواز ٹکٹوں کے اوپر لگی ہوئی ہے اور ٹکٹس جاری کرنے کے لیے وہ انہوں نے سر جوڑ لیے ہیں اور مشاورت جاری ہے کل پاکستان میں الیکشن کا اعلان کیا گیا ہے اور کل ہمارے سامنے الیکشن کی ڈیٹ آ چکی ہے الیکشن کی ڈیٹ آنے کے بعد نہ صرف تحریک انصاف مسلم ریک نون اور جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس ٹائم ٹکٹ کی تقسیم کے اوپر لگے ہوئے ہیں لیکن نواز شریف صاحب کے لیے ایک بڑی مشکل کھڑی ہو چکی ہے نواز شریف صاحب کے لیے مشکل کھڑی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب زمنی دخوابات ہوئے تھے تو نواز شریف صاحب اس سامنے لندن میں تھے تو انہوں نے ذمہ داری لگائی تھی کہ جو منعریف ارقین کی جو سیٹیں جو نشستیں جو تحریک انصاف کہ بیس لوگ جو تھے تو ان سیٹوں کے اوپر جو ٹکٹ جاری ہوں گے وہ ہوں گے مریان واشری صاحبہ وہ ٹکٹ جاری کریں گی اور شہباز شریف وہ ٹکٹ جاری کریں گے جب انہوں نے ٹکٹ جاری کیے تو وہ جو الیکشن ہوا جو زمنی اندخواب تھا زمنی اندخوابات میں تحریک انصاف نے سولہ نشستیں جیتی تھی چار سیٹیں بہت مشکل مسلم لیگ نون کے یا یوں کہہ لیں گے پی ڈی ایم کے خاتے میں آئی تھی مریان واشری صاحبہ کے لیے ٹکٹ جاری کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن کام نظر آ رہا ہے اس ٹیم مسلم لیگ نون کی جو چیف ارگنائزر ہیں وہ ہے مریان واشری صاحبہ مریان واشری صاحبہ نے جلسہ رینج کیا اور انہوں نے جلسے کے جنہیں بھی انتظامات تھے انہوں نے کیے اکیس اکتوبر کا جو جلسہ تھا اس کے سارے انتظامات مریان واشری صاحبہ کے ہاتھ میں تھے ابھی بھی ٹکٹ جاری کرنے کا جتنا بھی پروسیجر ہے اور جو کچھ نون لیگ کرنے جاری ہے نون لیگ جس جس بندے کو ٹکٹ جاری کرے گی وہ ٹکٹ مریان واشری صاحبہ کے ساتھ مشاورت کے بعد جاری ہوگا یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک خبر شیر کرنا چاہوں گا بلکہ ایک بیان شیر کرنا چاہوں گا عمران صاحب جب وہ اقتدار میں نہیں تھے تو انہوں نے ایک موقع کے اوپر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب مریان واشری صاحبہ ہمارے خلاف کوئی سیاسی چال چلتی ہیں یا ہمارے خلاف کوئی سیاست کرتی ہیں تو بجائے وہ ہمیں نقصان پوچھانے کے ہمارا فائدہ ہی کر دی ہے نواشری صاحب کے لئے مشکل کڑی ہو چکی ہے کہ ٹکٹ کس بندے کو اور کب کیسے جاری کیا جائے یہ نون لی کے لئے ایک بڑا چیلنج بند چکا ہے نون لی کے لئے بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ اس ٹاپ عمران صاحب کی مقبولیت جس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا عمران صاحب کی مقبولیت بڑھ چکی ہے عمران صاحب جب اقتدار میں تھے تو انہوں نے یہاں پر صحت انصاف کارڈ انہوں نے لایا انہوں نے پاکستان کے غریب طبقے کی بات کی اور انہوں نے پاکستان کے غریب لوگوں کو بنیادی سلطے دینے کی انہوں نے جو بھی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا لیکن نواز شریف صاحب جب بھی اقتدار میں آئے تو انہوں نے میٹروز بنائی انہوں نے اپنی جو میلز ہیں ان کو فائدہ پوچھایا اپنی ذات کو فائدہ پوچھایا تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں اور سب سے بڑی چیز اس ٹیم میٹر یہ کر رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس جب اقتدار نہیں تھا جب وہ جیل میں تھے تو جیل میں جیل سے نکلے کے لیے اور باہر باگنے کے لیے اور اپنی جان کو بچانے کے لیے انہوں نے پاکستان میں رہنا پسند نہیں کیا انہوں نے ایک بیماری کا بہانہ بنایا پچاس روپے کے سٹام پیپر پر وہ انگلینڈ چلے گئے اور چار سال کے عرصے کے بعد جب وہ پاکستان واپس آئے ہیں تو جتنے بھی میڈیا انکرز والے ہیں جتنے بھی نیوز انکرز ہیں منصور علی خان کا کال میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا ہم نیوز کے اوپر وہ لوگوں سے سروے کر رہے تھے اور سروے میں لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں تو آپ کی کیا رائے ہیں آپ کیا سنتے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں تو کیا آپ کی آپ کے جوالات ہیں ان کو تبدیل آپ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ نواز شریف صاحب سے کیا امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر نوے پرسنڈ لوگوں نے نواز شریف کی واپسی پر اتراز اٹھایا نوے پرسنڈ لوگوں نے کہا کہ ہمیں نواز شریف کو ووٹ نہیں دینا اور لوگ نواز شریف صاحب سے اس طرح متنفر ہو چکے ہیں دوسری جانب اسرطور اسرطور جو کہ ایک صحافی ہیں یوٹیوب کے اوپر چینل چلاتے ہیں ڈانڈیوز کے اوپر بھی کبھی کبھی آتے ہیں اور میڈیا کے بڑے ناموں میں سے ان کا بھی ایک نام ہے اسرطور لیکن وہ سوشل میڈیا کے آتکھ محدود ہے وہ حامد میر لیوٹیپ کوئی صحافی نہیں ہے لیکن اسرطور نے بھی ایک پرگرام کیا اور وہ پرگرام تھا لاہور کی سرکوں کے اوپر لاہور کی سرکوں پر جب انہوں نے عوام سے رائے لی تو نوے پرسن لوگوں نے تحریک انصاف کا کہا جبکہ دس پرسن لوگوں نے مسلم لیگ نون کا کہا اب لاہور پنجاب مسلم لیگ نون کے لیے میٹر کرتا ہے نواز شریف صاحب کے لیے اگر نواز شریف صاحب اقتدار کی اقتدار کے خواب دیکھ رہے ہیں اگر نواز شریف صاحب چوتھی دوہ وزیراعظم بننا چاہتے ہیں تو انہیں پنجاب میں الیکشن جیتنا ہوگا یہ نہیں ہے کہ کراچی سے الیکشن جیتیں گے تو وہ وزیراعظم بن جائیں گے کے پی کے سے الیکشن جیتیں گے تو وہ وزیراعظم بن جائیں گے ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے نواز شریف صاحب کو نقصان پوچھا ہے شعباش شریف کی حکومت سے شعباش شریف کی پالسیوں سے اور وہ پالسیاں جو کہ نہ صرف شعباش شریف نے بنائی بلکہ مریہن وحشیز صاحب БабPE وہ پالسیاں بنانے میں شعباش شریف کے پیش کے ساتھ ساتھی اور وہ شعباش شریف جو کچھ کرتے رہے ہیں مریہن وحشیز صاحب БабBE وہی کرتی رہی ہیں ٹکٹ بھی وہی جاری کرتی رہی ہے زمنی تھا بات انہیں ہارے ہیں مریان واشری صاحبہ کے جتنے بھی جلسے کی ہیں انہوں نے سارے جلسے ناکام ہوئے ہیں 21 اکتوبر کا جلسہ ناکام تھا اب الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے آنے والے اس مہینے میں کئی جلسے ہوں گے وہ جلسے مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی ہوں گے پیپس پارٹی کی جانب سے بھی ہوں گے تحریک انصاف کی جانب سے ہوں گے اور تحریک انصاف کے بارے میں الیکشن کمیشنہ پاکستان نے کہا ہے کہ بلے کا نشان انتخابی جو بیلر پیپر ہے اس کے اوپر ہوگا اور عمران صاحب جو ہیں وہ ایک مقبول لیڈر ہیں ان کی مقبولیت کا میں قائل ہوں میں ان کو ایک مقبول لیڈر مانتا ہوں اور ایک ٹائم یہ بھی تھا کہ میں عمران صاحب کو آئیڈلائز کرتا تھا لیکن انہوں نے صبر و تعمل کا مظاہرہ نہیں کیا انہیں تھوڑا سو عوصلہ کرنا چاہیئے تھا ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیئے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کا جو نشان ہے بلے کا جو نشان ہے وہ بیلر پیپر پر ہوگا اور اگر وہ واقعی ہوگا تو نواز شریف صاحب کے لیے الیکشن جیتنا مشکل ہی نہیں ناممکن نظر آرہا ہے تینکس پر واشنگ دیس ویڈیو ویڈیو اپساندارہ ستوزمیز ویڈیو کو لائک کریں چینلس پرائیٹ کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیڈبیک دیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات افاجر پاکستان زندہ بات پاکستان فائندہ بات